اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان سے عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراں ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شولہ لگ جاتا ہے ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا ہم نے انسانوں کو لیزدار مٹی سے پیدا کیا ہے بلکہ تو تاجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاب اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھللم کھلہ جادو ہی ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں اور تم زلیل بھی ہوگے وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی یہی جزا سزا کا دن ہے یہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلاتے رہے ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے رہے ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھیرا لو اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے وہ جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایمان والے نہ تھے اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہم تو خود بھی گمراہی تھے سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوان شاعر کی بات پر چھوڑ دیں نہیں نہیں بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے مگر اللہ کے خالص برگزیدہ بندے انہی کے لیے مقررہ روزی ہے ہر طرح کے میوے اور وہ باعزت اکرام ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسری کے سامنے بیٹھے ہوں گے جاری شراب کے جامکہ ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی نہ اس سے سر میں درد ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ہوں گی ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزہ دیے جانے والے ہیں کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھاک کر دیکھ لو جھاکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا کہے گا واللہ قریب تھا کہ تُو مجھے بھی برباد کر دے اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے نہیں بجس پہلی ایک موت کے اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا ذرکوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں جہنمی اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پیڈ بھریں گے پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نقشے قدم پر دوڑتے رہے ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے اب تو دیکھ لے کے جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مسئیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور اس نوح علیہ السلام کی تابع داری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کیا پوجھ رہے ہو کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو تو یہ بتلاو کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں اس پر وہ سب اس سے مو موڑے ہوئے واپس چلے گئے آپ چھپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوجھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناو اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا لیکن ہم نے انہی کو نیچہ کر دیا اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما تو ہم نے اسے ایک برد بار بچے کی بشارت دی پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کے اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بچے میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے زبا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اب تو بتا کے تیری کیا رائے ہے بیٹے نے جواب دیا کہ اببہ جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے غرض جب دونوں متی ہو گئے اور اس نے باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا زبی اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو سوالے لوگوں میں سے ہوگا اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں اور ان دونوں کی اولادوں میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے تھے یقینا ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے رستے پر قائم رکھا اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام پر سلام ہو بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں یقینا یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے بے شک علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کیا تم بعل نامی بدھ کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باب دادوں کا رب ہے لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے ہم نے علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا کہ علیہ السلام پر سلام ہو ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا بے شک لود علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی بجز اس بڑیہ کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئی پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم تو صبح ہونے پر ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی کیا پھر بھی نہیں سمجھتے بلا شعبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر پھر قرآندازی ہوئی تو یہ ملغوب ہو گئے تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا اور ہم نے انہیں ایک لاکھ اور بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو موننس پیدا کیا آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرہ پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجی دی تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی کرابتداری ٹھہرائی ہے اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بلکل پاک ہے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجزس کے جو جہنمی ہی ہے فرشتوں کا کال ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے پس اب انقریب جان لیں گے اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لئے سادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہ ہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور بڑتر رہے گا اب آپ کچھ دنوں تک ان سے مو پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں سنو جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرق بیان کرتے ہیں پیغمبروں پر سلام ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بروقت ملتی رہیں